موسیقی اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریہ کے بیٹے یوہنہ پر نازل ہوا اور وہ یردن کے سارے گرد و نواہ میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتسمے کی منادی کرنے لگا جیسا یسی نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا اور جو ٹیڑا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا پس جو لوگ اس سے ببتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے سانپ کے بچو تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب تو درختوں کی جڑ پر کل ہارا رکھا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہوں بانٹ دے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے اور محصول لینے والے بھی ببتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے نہ حق کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفائت کرو جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوہنہ کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوہنہ نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائب نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں پس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا لیکن چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے اپنے بھائی فلپوس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو حیرودیس نے کی تھی یوہنہ سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا جب سب لوگوں نے ببتسمہ لیا اور یسو بھی ببتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے تُو جسے میں خوش ہوں جب یسو خود تعلیم دینے لگا قریباً تیس برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ ملکی کا اور وہ جناکہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ متتیا کا اور وہ آموس کا اور وہ ناہوم کا اور وہ اسلیہ کا اور وہ نوکہ کا اور وہ مات کا اور وہ متتیا کا اور وہ شمعی کا اور وہ یوسیخ کا اور وہ یودہ کا اور وہ یوہنہ کا اور وہ ریسہ کا اور وہ زربابل کا اور وہ سیالتی ایل کا اور وہ نیری کا اور وہ ملکی کا اور وہ عدی کا اور وہ کوسام کا اور وہ علوم مدام کا اور وہ ایر کا اور وہ یشوہ کا اور وہ علیہ ذر کا اور وہ یورین کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ شیماؤن کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ علیقین کا اور وہ ملیہ کا اور وہ منہ کا اور وہ متتا کا اور وہ ناتن کا اور وہ دعوت کا اور وہ یسی کا اور وہ عبید کا اور وہ بویز کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امین داب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یاکوب کا اور وہ ازحاق کا اور وہ ابراہام کا اور وہ تارہ کا اور وہ نہور کا اور وہ سروج کا اور وہ رعو کا اور وہ فلج کا اور وہ عبر کا اور وہ سلہ کا اور وہ کینان کا اور وہ ارفقست کا اور وہ سم کا اور وہ نوح کا اور وہ لمک کا اور وہ متو سلہ کا اور وہ ہنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ محلل ایل کا اور وہ کینان کا اور وہ انوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا